آپ پیارو بچو آپ اگران خان کو جیل سے نکالیں گے آپ اگران خان کو نہیں بھولیں گے آپ ان کا ساتھ دیں گے آپ کی جتر اگر ہے ہم نے اگران سے پینا آپ نے یہاں بیٹھا ہے آپ نے انشاءاللہ نکل کر سڑکیں بھرنی ہے کسی سے جائیں گے کہاں لیکن آج ہم نے بسم اللہ کی ہے سوابی سے یہاں سے ہم جمع ہونا شروع ہوں گے لیکن ایک دن آپ کو پتہ ہے آپ کو سڑکیں بھرنی پڑیں گی اگر آپ نے اگران خان کو جائیں گے آپ نے آج یہ پہل ہے آپ سڑکیں جب تک نہیں بھرنیں گے آپ جب تک سارا یہ ملک روکیں گے نہیں امران خان کو یہ کبھی بھی نہیں نکالیں گے اور اس چیز سے آپ یقین رکھیں آپ تیاری کریں یہ دن آنے والا ہے جو بھی اصول ہے جو لیگل جو قانونی طریقہ ہے میں اسی پہ چلوں گا آپ میرے پہ دو سو کیس کرو گے اور دو سو سال چلیں گے میں دو سو سال بھی بیٹھا رہا ہوں گا جو زندگی ہوگی یہیں گزار دیں گا لیکن میں کوئی دیل نہیں کروں گا یہ کھڑے ہونا ہے جب بائیں نکل آتی ہیں اور بہنیں نکل آتی ہیں اور بیٹیاں نکل آتی ہیں ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں خاص طور پر ہمارے ساتھ ان کا خیال تھا جب ہم عورتوں کے ساتھ بدتبیزی کریں گے ان کو ایک ساتھ ظلم کریں گے تو باقی ساری عورتوں کی خواتین اور ماں کے لیے یہ سبب ہوگا کہ آپ گھر سے نکلو گے ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ خواتین ڈر نہیں ہے نہیں ڈریں ہماری خواتین پاکستان کی اب ماں گھر سے نکل آئی ہیں بہنے گھر سے نکل آئی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مرد ہیں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر آپ بچے پہلے خود ہی کر لیتے تو شاید ہمیں گھر سے نہ نکلنا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے نا جب ماں کو نکلنا پڑے آپ کا ساتھ دینا نکلنا لیکن اگر آپ ہمت کر لیتے اور آپ اس ملک کے ساتھ تھوڑا ساتھ اور زیادہ ہمت دکھا دے لیکن اب ہم آپ کے ساتھ پھڑے ہوں گے عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا آپ انہوں نے دیکھیں یہ نارے نہیں ہیں آپ گھر سے سنے میں آپ کو صرف بتانے آئی کہ اس میں سپیچ نہیں دے رہی عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نہیں نکالنا آپ اس چیز پر کلیر ہو جائیں انہوں نے عمران خان نے خود کہا ہے ایک اور دو اور کیسز تیار کر لیں گے یہ جو کیس اس وقت سائیفر کا کیس جیل کے اندر وہ جو ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے میرے خیال میں اس وقت ججز بھی مجبور ہیں کہ اس کو کتنی دیر اور لٹکا نہ پڑے گاؤں گے وہ لٹکا نہیں سکتے یہ کیس دام توڑ چکا ہے اب اس کے اندر انہوں نے سزائے موت اس کے اندر مل سکتی تھی انہوں نے دس سال کی سزائے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دی لیکن عمران خان نے کہا جو بھی کرنا چاہتے ہو میں اس کیس کے سامنے انہوں نے ان کا یمیک خیال تھا کہ عمران خان یہ کیس اتنی دیر حزیر نے دیں گے ان کو کیا پتا تھا کہ عمران خان نے کہا جو بھی اصول ہے جو لیگل جو قانونی طریقہ ہے میں اسی پہ چلوں گا آپ میرے پہ دو سو کیس کرو گے اور دو سو سال چلیں گے میں دو سو سال بھی بیٹھا رہا ہوں گا جو زندگی ہوگی یہیں گزار دے گا لیکن میں کوئی دیل نہیں کروں گا دیل یہی ان کو دی جا رہی تھی جو ڈیریکلی اس طرح برائے رات بھی ہمیں ملی لیکن کانوں میں خبر جو پہنچتی تھی اس میں یہ تھا شروع میں تھا کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں دو تین سال کے لیے جلہ بطن ہو جائیں پھر ہمیں سننے میں آ رہا تھا پھر سے میں نے کہا کہ برائے راست نہیں تھی ہمیں سنائے جا رہا تھا کہ آپ ایسے کریں تھوڑی دیر کے لیے چوب بیٹھ جائیں ایک دو سال کے لیے اب سننے میں آ رہے کہ چھے مینے چوب بیٹھ جائیں اب وہ میرے پہنچتے ہیں ہمیں چھے مینے پہ آ گئے ہیں اور لیکن آپ بس آپ کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے جو ریڈ لائن نہیں ہر سکتی تو یہ بالک باتوں پہ تھی یہ بلکل عام توجہ نہیں دیں گے ہم نے کس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکال رہے ہیں ایک طریقہ کار یہ ہے جو چل رہا ہے وہ ہے قانونی طریقہ اس کے اوپر عمران خان کے کیسز ایک اور دو رہ گئے ہیں جس کے اندر جب سائفر ختم ہوگا اب ان کی پریشانی یہ ہے اور یہ ججز کے اوپر آپ سن چکے ہیں کہ ججز نے خوب کہا ہے کہ ہمارے اوپر کتنا پریشر ڈالا جا رہے ہیں کہ آپ ان کے فیصلے تبدیل کریں یا آپ ہمارے مطابق کریں یہ کون لوگ ہیں جو ان کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں جو بھی ہے اس وقت ججز بھی کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے وکیلوں نے کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان کو ججز کے ساتھ آپ ہمیں اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جنہوں نے حمد کیا ہے آپ ان کا ساتھ دیں کیونکہ آج انہوں نے امران خان کو بھی انصاف دینا تو کل ہم سب کو اور آپ کو سب کو انصاف دینا آگے چل کے دوسرا طریقہ کیا ہے جو آج یہ ہمارے جو جو جذباتی اور جوان جوشیلے بچے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دھرنا دینے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں انہوں نے کہا لیڈرشپ دیکھیں ایک چیز آپ سب تو سمجھنی پڑے گی کہ اسلامی دنیا کا کیا حال ہے کیونکہ آپس میں یقجیتی نہیں ہے اس کے بعد پاکستان میں آجائیں کیا حال ہے یقجیتی نہیں ہے اب آپ لوگوں نے مل کر اتنا بڑا ووٹ بینک بنائے آپ ہی اس ملک کے اب اسٹیبلشمنٹ ہو آپ ہی کنٹرول کر رہے اس ملک کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اور وہ ہماری سب تعاون نہیں کر رہے آپ میرے چال میں ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں آپ سب جب آپ نے انہوں نے کام نہیں ہے آپ نے دھرنے دھرنے پہ بیٹھنا ہے اور ہم کسی سے اجازت لے رہے ہیں آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے آپ اپنی ذمہ داری صرف اٹھائیں آج آپ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں آپ خوشی سے بیٹھیں آپ اگر لیڈ کریں گے اور یہاں بیٹھنا چاہیں آپ کی بڑی ہمت ہے میرے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے بھی ایک جوش آئے گا اور میں آپ کی ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں گی لیکن آپ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو پہل کرتا ہے آپ نے آ کے یہاں ہمت کی آپ نے کہا ہم نے یہاں کیمپ لگانے میں نے آپ کو کیا کہا تھا میں نے کہا تھا آپ ہمارے لیڈر ہو آپ لیڈ کرو ہم آپ کے بیچے ہیں اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ دھرنے پہ بیٹھو میں آپ کے کیمپ پہ آؤں گی اور ہم آپ کے ساتھ شکزیتی دھائیں گے اور آج ہم آگئے ہیں کہ اس کا مجھے آپ لیڈر ہیں جو پہل کرے گا وہ لیڈر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کئی دفعہ کول دیئے کہ آپ باہر نکلیں اپنا جو چوری کیاوہ مینڈیٹرز کو واپس لیں تو آپ نے عمران خان کی کول کیا نہیں سنی تھی آپ کو یاد نہیں ہے آپ کس کا انتظار کر رہے تھے امران خان اپنے لئے تو کسی وہ نہیں مانگے گا وہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نکلیں امران خان کے لئے امران خان میں میں آپ کو یہ بتا تو یہ امران خان کا پیغام میں آپ کو نہیں دے رہی ہوں انہوں نے ایک دفعہ اپنی بات نہیں کی وہ ہمیشہ کہتے ہیں اپنے حق کے لئے کھڑو آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو اپنی بات آج تک انہوں نے نہیں کیا یہ میں اس کی گواہی دے رہی ہوں آپ کے لیکن آج ہم نے بسم اللہ کیا سوابی سے یہاں سے ہم جمع ہونا شروع ہوں گے لیکن ایک دن آپ کو پتہ ہے آپ کو سڑکیں بھرنی پڑیں گی اگر آپ نے عمران خان سے بھرنی پڑیں گے آپ نے آج یہ پہل ہے آپ سڑکیں جب تک نہیں بھریں گے آپ جب تک سارا یہ ملک روکیں گے نہیں عمران خان کو یہ کبھی بھی نہیں نکال لیں گے اور اس چیز سے آپ یقین رکھیں آپ تیاری کریں یہ دن آنے والا ہے اگر جتنا یہ ظلم اور فرقین کے ساتھ کیا ہے انہوں نے جتنا ابھی اس وقت جیل میں صرف عمران خان نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ابھی بھی اور جیلوں میں ہیں غدیر لوگ بھی ہیں چاہے پیسے والے لوگ ہیں آج وہ سارے مضبوط کھڑیں جیلوں کے اندر لیکن ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہیں ہم ان کی بات ضرور کریں گے خواستین جیلوں میں جیل میں جاتی ہیں مضبوط ہیں وہ کہہ ہمیں پیغام آتا ہے آلیہ حمزہ کا اس دن اس نے کہا بس آپ کا یہ بتا دیں کہ ہم تو مضبوط کریں ہمیں کوئی فکر نہ کریں سارے مضبوط کریں لیکن اگر خطرہ ہے کسی کو آپ کا کیال ہے وہ عمران خان کو جہر نہیں دے گے اگر وہ گھبرائیں گے تو عمران خان کو انہوں نے ختم نہیں کرنا جیل کے اندر دو دفعہ پہلے مارنے کی کوشش کیا ان کو گولیاں چلائی ہیں انہوں نے جوٹیشل کمپلیکس میں ان کے اوپر انہوں نے کوشش کیا ان کو ختم کرنے کی پھر اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ کا پلین اللہ تعالیٰ کا نظام کو یہ نہیں چیلنج کر سکتے انٹا کیالن کے پاس بہت زیادہ نفری ہے جو یہاں حرکت کرے گی لیکن اللہ تعالیٰ اور آپ کی دعائیں ان کو بچا کے رکھیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں جس کے پیچھے جو سارے مضبوط کریں آپ کی حمد ہے جس کے پیچھے عمران خان بھی حمد کر کے بیٹھے رہے ہیں اور عمران خان جتی دیر بٹھانا اور جیل میں بیٹھے رہیں گے اس وقت بشرا دیدی بنی والا جیل میں آنا ہے اور ایک کے بعد دوسرا کیس بنا رہے ہیں سب ان کے اوپر لیکن اگر وہ مضبوط بیٹھے ہیں یہ نہیں مطلب سے ہم آرام سے بیٹھیں گے ہم نکنیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے وہ اور بات ہے یہ بات کر کے جب میں اٹک راس کروں گی تو اس کے بعد کون سے تھانے میں لجاتے ہیں لیکن ہم اس سے کوئی گھبراتے نہیں آپ فکر نہ کریں میں اکیلی جاتی ہوں اکیلی جائیں گے ہم نے دعا کروا ہے پنڈی میں ہم نے دعا کی سارے کیپیوں کے لیے ہمارے اوپر ایسا ویار کرتے ہیں تو ہم پنڈی جب عدالت میں گئے تو وہاں جج صاحبہ بیٹھی تھی میں نے کہا اس سے بڑی ہمارے لیے کیا عزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے پہ ہاتھ دعا میں اٹھانے کے لیے ہم جیل جا رہے ہیں یہ تو بہت بڑی عزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس وجہ سے جیل میں جائیں یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے اور نہ رہے کہ ہم اس جیل میں جائیں یہ ہماری حمد نہیں توڑ سکتے ہیں اور یہ نام عبران خان نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے اور آپ کو بھی اور ہم نے بچوں کو کہا ہے یہ جو ہماری جوان نسل ہے یہ مستبل آپ کا ہے یاد رکھنا آپ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہو ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں اور آپ ہمارا شکریہ دار کرو بزرگوں کا آپ سارے مزرگوں کا شکریہ دار کرو کہ ہم آج آپ کے ساتھ سکے ہیں اور آپ نے ہندر دیا ہے آپ نے یاد پہلا دن ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں آئیں آپ جمع ہوئے یہ قطرہ قطرہ سمندر بنے گا آج آپ سوچتے ہیں کہ سارے ملک میں شروع کرو میں کہتی ہوں آج یہ آپ اس سے پہل کریں آرام سے اس کو سمجھیں پہلے کہ آپ پھر آپ کہتے ہیں کال نہیں دی لیڈرشپ سارے آپ کے پاس خود آئیں گے ہم سب آئیں گے آپ کے پاس لیکن ہمیں چاہیے لیڈر اور آپ ہمیں لیڈرشپ دیں گے ہمیں لیڈرشپ دیں گے اب یہاں سوچنا کہ ہم نے آپ کو کندوں پہ اٹھانا ہے آپ نے ہمیں کندوں پہ اٹھانا ہے ہم تیار ہیں آپ تیار ہو بچوں آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے آپ عمران خان کو نہیں بھولیں گے آپ ان کا ساتھ دیں گے آپ نے جب تک انہام خان کو نہیں دکھنے گے ہم نے یہاں سے دکھنا آپ نے یہاں بیٹھنا ہے ایک ساتھ دکھنا کے دم لیں گے آپ نے پھر آپ صرف ناروں سے کام نہیں چلے گا بے شاہ ناروں سے کام نہیں چلے گا ہم سارا جسے دانتوں پہ بیٹھ رہے ہیں ہم بیٹھ جائیں گے ہم ان کے کیسز بھی دیکھ رہیں گے لیکن آپ نے انشاءاللہ نکل کر سڑکیں برنی ہیں ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ